اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں مطرنجن جو ہے زردہ اور مطرنجن کا فرق یہ ہے کہ مطرنجن جو ہے اس میں کلرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اور زردہ ہے وہ یلو کلر کا ہوتا ہے میٹھے چاول جسے آپ کہتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے ریسپی اور میرے نیفیو ہے ان کے پوتے کی آج جو ہے دوسری سالگراہ ہے سوری تیسری سالگراہ ہے اور آج وہ ماشاءاللہ سے تین سال کے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ میں وہاں پر بھی جا کر آپ کے ساتھ بلوگ بنائیں گا تو ہم نے اپنی طرف سے جو ہے گھر سے اپنی طرف سے یہ لے کے جا رہے ہیں زردہ یہ مطرنجن بنا کر تو ہوپ کرتے ہیں کہ وہاں پر مہمانوں کو جو ہے یہ پسند آئے تو چلیں یہ ریسپی ہمارے دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو کلو چاول لیا ہے اور اس کو میں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے دھولی ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل وائٹ چاول نظر آ رہے ہیں میں نے تقریباً پانچ سے چھ بار اس کو دھویا ہے اور یہ اصلی گھی میں نے لیا ہے اور ساتید بٹر کے ہم نے دو ٹکییں لیا ہے اور شگر کے بھی ہم نے دو اور یہ ون کیجی کی ایک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آگے کی تیسٹ کریں گے کہ کتنا ہمیں اور چاہیے تو مطلب ہے کہ فیلال دو کلو ہم نے یہ رکھا ہے اور یہ ریٹ کلر ہے باقی یہ فوڈ کلر دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے لیا ہے یہ کلر گرین ہے جی سوری بلو کلر ہے اور یہ گرین کلر ہے اور یہ یلو ہے اور یہ ریڈ ہے ساتھ ہی ہم نے ایسنس لیا ہے زفران کا اور ساتھ ہی ہم یوز کریں گے ماشاءاللہ سے سافران دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم نے جو ہے سٹار انیس کے کچھ ہاف آف پیسیز لیا ہے دو اور کچھ پیسیز ہم نے لیا ہے اور وائٹ الائچی لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پستہ ہم نے لیا ہے کاجو لیا ہے بادام لیا ہے ساتھ ہی ہم نے کھوپرا لیا ہے کشمیش ہے اور یہ جو ہے ٹوٹی فروٹی جسے آپ ڈائس پپایا بھی کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور یہ چہریز ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ کیوڑا اور ساتھ ہی جو ہے بغیر زردے کے اور مترنجن کے کھویا اور چمچم نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا ہے تو کیوڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ میری ریسیپی آپ فل دیکھ لیں تو میں یہ ابھی اپنی ریسیپی سٹارٹ کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ ہی رہے اور آخر تک میری ویڈیوز کو دیکھیں تو ساتھ ہی ہم نے جو ہے بوائل کرنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے چاولوں کا یہ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی ہمارے رائز بوائل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اپنی جو ہے مترنجن کی پوری ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چلے ہم آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں جی ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے سٹاررنیز اور لانگ اور ہم نے الائچین دو اس میں ڈال دی ہیں تو ساتھ ہی ہم جو ہے اس میں چاول ڈالیں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول بہت ہی کھلے ہوئے ہیں تو ان کو ہم جو ہے پانی میں ڈال دیں گے تو جیسے ہمارے چاول ہوتے ہیں ہم ان کو نکال لیں گے اور یہ اس کو ہم الا دیں گے تو جیسے یہ ستر پرسنٹ جو ہے ہمارے بوائل ہو جائیں گے چاول تو ہم ان کو نکال لیں گے تو چلیں آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دین میں جی سب سے پہلے جو ہے جتنے بھی ہمارے یہ ڈرائی فروٹس ہیں ان کو ہم اچھے سے سوٹے کر لیں گے تو یہ دیکھ لیں میں نے جو ہے تھوڑا سا گھی لیا ہے اور اسی گھی میں ہم ان کو ڈال لیں گے جیسے ہمارے یہ گھی گرم ہو جاتا ہے تو کاجو کشمیش پستا یہ سب ہم جو ہے اس میں ڈال دیں گے تو ماشاءاللہ سے ابھی یہ ہمارے پین جو ہے یہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو ساتھ ہی ہم ان کو ڈال دیں گے جلدی سے اور ہم نے زیادہ دیر اس کو جو ہے بھوننا نہیں ہے بس ہلکے سے ہم نے کوئی ایک دو منٹ کے اندر اندر اس کو نکال لینا ہے اس طریقے سے بہت زیادہ نے آپ نے ان کو کرنا ہے صرف دو منٹ ملت تو یہ دیکھنا ہے ماشاءاللہ سے کیونکہ تھوڑا سا اگر اس کو بھون لیں تو یہ کرنچی سے ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے چمچے کو بھی ہلاتے ہی رہنا ہے تاکہ سارے کھوک ہو جائیں ایک ساتھ ہی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ایک منٹ اور ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں تو چلیں ایک منٹ کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں جی ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے ہم نے ان کو دو منٹ بھون لیا ہے اور اب ان کو ہم پلیک میں نکال لیں گے اس طریقے سے تو یہ دیکھ لیں تو چلیں یہ ہمارا پروسس جو ہے ہو گیا تو ہم دوسرے پروسس پہ آپ کی طرف آتے ہیں جی اب جو ہے ہم تھوڑی سی چینی لیں گے یہ ہم نے یہ چینی لے لی ہے اور اس چینی کو ہم اس طریقے سے مکس کر لیں گے جیسے ہماری چینی اور تھوڑا سا گھیا اور لے لیں گے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہماری چینی جو ہے یہ جیسے مکس ہو جاتی ہے تو اس میں ہم زیادہ نہیں صرف دو پیسیز جو ہے کھوئے کے ڈالیں گے تو باقی جو ہے ہم کھویا اسی طریقے سے یوز کریں گے یہ اچھے طریقے سے ہماری چینی جو ہے یہ مکس ہو جائے جی یہ کھویا جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے سب دو پیسیز میں لے رہا ہوں کھویا کے تو یہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس میں ہم نے کوپ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے یہ ہمارا تھوڑا براؤن ہو جائے گا اور ایک کھویا جو ہے ہمارا اس طریقے سے وائٹ ہی رہے گا تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے خویا کو میکس کر لینا ہے اور ہیٹ کو جو آپ نے لو رکھنا ہے زیادہ ہیٹ آپ نے نہیں کرنی اور اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں خویا ہمارا اس کا کھولر بھی چینج ہو رہا ہے ماشا اللہ سے تو آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ اس طریقے سے آپ نے یہ اس مпikte ساہ تستائται دیکھ؟ مرة ہے، ہمارا خویا کو میکس ہو گیا اورício دیکھن کا م espث کی تو اس کو جو ہے ہم جلدی سے نکال لیں گے تو ہم نے بالکل ابھی ہیٹ کو بند کر دیا ہے اور اس کو خالی ہم ہلا رہے ہیں بس تو اب ہم اس کو نکال لیتے چلے جی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے رائس جو ہے یہ بائل ہو گئے تو میں نے سیلا چاول نہیں use کیے میں نے باسمتی رائس یوس کیے ہیں تو نورملا جو ہے مترنجن کے لیے جھردے کے لیے سیلا چاول یوس کرتے ہیں تو میں جے باسمتی چاول بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے جو ہے باسمتی چاول یوس کر سیلا چاول لیکن اس کی original جو ریسپی مترنجن کے اگر زردے کی ہے وہ سیلا چاول یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے یہ ہم نے جو ہے باول میں نکال لیا ہے چاول اور ان کی کلرنگ ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تل لیں گے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہمارے چاول جو ہے باول ہو گئے ہیں چلیں اب یہاں ہم آپ کو ملتے ہیں ٹھول جو میں یہ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر ہم جو ہے یوز کر رہے ہیں اور اس کو اس طریقے سے آپ مکس کر دیں گے کیونکہ یہ اور لیڈی فوڈ کلر ہے لیکوڈ فارم میں تو آپ نے اس طریقے سے اس کو مکس کر دینا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہ مکسنگ ہو گئی ہے کلرنگ کی اور ہمارے ساپ سے یہ جو ہم نے کلر ڈالا ہے یہ جلکل اتنا ہی آپ بھی ڈالیں یہ کلر ہم نے ڈال لیا ہے تو ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی کلر اچھا نہیں لگے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کلرنگ کا ایسا ہے کہ جتنے کلر زیادہ ہوں گے تو آپ کو جو ہے لک اچھی آئے گی تو میں نے میکسیمم کوشش کیا کہ میکسیمم کلرز جو ہے وہ ٹرائی کروں آج ہماری اس ریسپی میں تو دیکھ ستے ہیں بلو کلر بھی ہمارا جو ہے آ گیا ہے تو اب ہم جو ہے یہ ہم نے جو ریٹ کلر ہے اورنج سوری تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے ماشاءاللہ سے یہ جو ہے اوریجنل زردے کا کلر دیکھ سکتے ہیں مطلب دونوں ہیں ڈیفرنٹ آپ یہ بھی زردے کا کلر مین یہ ہے کلر زردے کا یہ ہے تو یہ جو ہے دارک ہو جائے گا زردے کے ساتھ سے اب ہم جو ہے اس میں یہ کلر دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ریٹ کلر ہے تھوڑا ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ کلر جو ہے بہت تیز ہے تو آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے بس تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو ریٹ کلر کو بھی میکس کر لینا ہے یہ دیکھ لیں ماشااللہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرنگ جو ہے ہو گئی ہے تو اس کو یہ ہے کہ ہم نے کوشش کیا کہ جتنے زیادہ کلر ہم یوز کر سکے تو آج ہم نے میکسیمم یوز کی ہے دیکھ لیں بہت اچھے لگ رہے ہیں سارے کلر اپنی جگہ پر چلیں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ دیکھ لیں کس طریقے سے ہماری یہ کلر جو ہے چلیں ہم آپ کو پھر جو ہے اپنی ریسیپی میں آگے ملتے ہیں چلیں ہم اپنے جو ہے نیکس پروسیس کی طرف آ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر اور سارا کا سارا بٹر ہم نے ڈال دینا ہے یہ دو کی دو ٹکی ہے جو ہم نے نکالی تھی بٹر کی یہ ہم نے ڈال دی ہے اور ساتھی یہ جو گھی ہے ہم نے ڈال دینا ہے تو جیسے ہی ہمارے گھی جو ہے گل جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے تو ہم ساتھی جو ہے شگر اس میں ڈال دیں گے تو میں نے جو ہے پین کو اچھے طریقے سے ہنڈی کو گرم کر دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بٹر کو ہمارے اس طریقے سے آپ نے بٹر کو گلا دینا ہے پورا ہی چلیں جیسے یہ گرم ہوتا ہے تو میں آپ کی طرف آتا ہوں جی میں نے یہ بٹر نکال لیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بٹر میرے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ نے دیڑ کے قریب جو ہے ٹکییں پیلال ڈالنی ہے تو چلیں یہ جیسے گرم ہوتا ہے تو میں آپ کی طرف آتا ہوں تو چلیں ہم آپ جو ہے چینی ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں پوری پوری یہ ایک کیجی کا ایک بیگ ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم جو ہے دوسرا بیگ بھی ڈال دیں گے اور وہ ہم تھوڑا سا رہنے دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چیک کریں گے اگر ہمیں کیونکہ دو کلو ہم نے چاوال لیے ہیں تو چینی بھی ہم نے اسی مقدار سے لیے لیکن ہم تھوڑی سی چینی کم رہنے دیں گے اپنے پاس پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی چاہیے تو یہ تھوڑی سی چینی ہم نے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے چھوڑ دیے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے گھون لیں گے تاکہ ہماری چینی جو ہے وہ آپس میں بٹر کے ساتھ جو ہے مکس ہو جائے اور شیرہ سا بن جائے تو ہم نے اپنی ریسیپی پہ آپ کو دو چیزیں نہیں بتائی تھی ایک جو ہے دودھ اور ساتھ ہی جو ہے لیمن تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس سٹیج پہ ہم نے لیمن اور دودھ کو استعمال کرنا ہے چینی اور بٹر اور گھی ہمارا مکس ہو رہا ہے اچھے طریقے سے تو ہم نے چھوٹکی جو ہے نمک کی لیے یہ بھی آپ نے ڈال دینی ہے ساتھ ہی میں یہ ہم نے الائچی اور لانگ لی ہے یہ بھی ہم نے اس سٹیج پہ ڈال دینی ہے تو اس کو تھوڑا سا ایک منٹ بھون کر تو ہم اس میں جو ہے دودھ ڈال دیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری چینی جو ہے اچھے طریقے سے گھل رہی ہے اور لگ بھی رہی ہے تو جیسے ہی تیل الگ ہو جاتا ہے شیرے کی شکل میں تو ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے یہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ہم اب اس سٹیج پہ ڈال دیں گے تو دودھ آپ نے جو ہے تقریباً یہ جو ہے ٹو لیٹر کا ہے تو یہ تقریباً یہاں پر آ کر تو یہ سات سو جو ہے ایمل بنتا ہے ایک لیٹر سے کم تو اتنا آپ نے دودھ ڈال دینا ہے یہ دو کلو چاولز میں اور ساتھ ہی آپ نے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ان کو پکاتا جانا ہے اور ہلاتے بھی رہنا جیسے آپ نے دودھ ڈال دینا ہے یہ ہم تھوڑا سا دودھ یہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں گے تاکہ یہ چینی گھی اور دودھ جو ہے ہمارا پک جائیں چلیں ملتے ہیں ہم آپ کو تھوڑی دیر میں جی ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پکایا ہے لیکن ہم اس کا انتظار کریں گے بائل آنے تک کا جیسے ہم نے یہ دودھ ڈالا ہے دیکھ سکتے ہیں گھی اور شگر everything جو ہے مکس ہو گئے تو یہ جیسے آپ چھوڑے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بائل آنا شروع ہو گیا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کو ہم ایک دو منٹ اور پکائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم چاول ڈال دیں گے تو چلیں ہم آتے ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بائل آ گیا ہے تو ہماری جو ہے بھیک شگر اور دودھ یہ اچھے طریقے سے پک گیا ہے تو اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے تو جو ہم نے یہ چاول بائل کیے تھے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے اس طریقے سے ڈالنے شروع کر دینے ہیں یہ دیکھ لیں اور اس طریقے سے آپ نے ہلکے ہلکے کر کے اس پر ڈالتے رہنے تاکہ یہ چلے گئے تو اب ہم ان کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے تاکہ ہمارے چاول چینی وغیرہ everything جو ہے وہ مکس اپ ہو جائے تو اب ہم جس کو جو ہے اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بہت زیادہ آپ نے ان کو چمچہ جو ہے بڑے آرام آرام سے مکس کرنا ہے اس طریقے سے اور یہ دیکھ لیں ہمارے تو اچھے طریقے سے یہ جو ہے مکس ہو گئے ہیں ہمارے اور کوشش کریں کہ یہ جو آپ کا شیرہ ہے یہ سارے چاولوں میں چلا جائے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر بھی آ گیا ہے اور لک بھی تو جیسے یہ شیرے کا پانی تھوڑا سا یہ جذب ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ٹاپنگ کریں گے تو یہ جو ہے اور ریڈی دیکھ لیں آپ کلوز کریں اس سے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارے یہ چاول جو ہے پورے کے پورے جو ہے مکس ہو گئے ہیں تو چلے ہم آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں جی ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں پانی خوشک ہو گیا ہے تو اب جو ہے ہم گارنشنگ کریں گے یہ جو میں نے کھویا اچھے طریقے سے شگر ڈال کر تو اس طریقے سے آپ نے اس کو پھیلا پھیلا کر ڈال دینے ہیں ان کے میں نے پیسیز کر دیئے ہیں یہ ہے کہ الگ الگ ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈال دینا ہے تو گیس کو تھوڑا سمیہ آستے کر دوں گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کھوپرے وغیرہ اس طریقے سے ہم ڈالیں گے سارے کے سارے جو ہے ہم نے ماشاءاللہ سے جو بھون لیے تھے یہ ہم نے اس طریقے سے ڈال دیئے ایون لی جو ہے چاروں طرف چینے جی یہ ہمارے ڈال گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم زافران کیورا اور کھویا ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں زافران اور یہ ہم اس طریقے سے ہاں کیورا نہیں ہے سوری کیورا ہم بات میں ڈالیں گے سوری تو یہ ہم نے اس طریقے سے یہ ڈال دیا سارا پہ سارا اور یہ جو ہے مرک زافران جو ہے بہت مہنگا ہے بھئیے جی یہ چیریز ہم نے ڈال دینی ہے اس طریقے سے ماشاءاللہ سے یہ کافی سٹکی ہے تو یہ ہم نے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چیریز کافی ڈال دینے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے ڈائیس پپایا جو ہے یہ ہم نے ڈال دینے اس طریقے سے یہ ہم نے ڈال دینے ہیں اب ہم نے گلاب جامن چم چم ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کلر پھول ہے اور یہ دیکھ لے بہت یہ جو ہے وی آئی پی قسم کا جو ہے مترنجن بنا ہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز آپ سکپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اگر میں نے یہ ساری چیزیں ڈال دینے ہیں تو آپ بھی ان کو ڈالیں اگر آپ کو مطلب ہے ان میں کوئی چیز ایکسٹر لگ رہی ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آج جو ہے بہت سپیشل لوکیشن ہے اور میرے نیفیو کے یہ پوتے کی بردے ہے تیسری تو اس کے لیے میں نے کوشش کیا کہ میں اچھی سے اچھی جو ہے سپیشل بنا لوں اس کو تو ماشااللہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ میں نے کچھ رکھ لیا ہے یہ ہمیں کھائیں گے آلیڈی کافی ہے یہ تو ساتھ ہی جو ہے کھویا جو میں نے آپ کو کہا تھا تو ساتھ ہی میں نے یہ کچھ برفی ہمارے پاس گھر پر ایکسٹر پڑی تھی وہ میں نے ڈال دیا ہے تاکہ یہ دیکھ لیں یہ ان کے بھی کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ سے بہت ہی یہ کلر فور اور مزیدار قسم کا جو ہمارا یہ آج بنا ہے اور میں نے ٹیسٹ کیا تھا شگر چیک کی تھی شگر بھی بلکل ٹھیک ہے میرے ساپ سے جتنی ہمیں چاہیے تو ہم نے تقریباً دو کلو چاوال میں پونے دو کلو چینی ہم نے یوز کی ہے جی ماشااللہ سے ہم نے سارا کھویا اس طرح سے ڈال دیں گے اور یہ دیکھ لیں ماشااللہ بہت اچھی کلر فول ہماری یہ مترنجن ہو گیا ہے آج کا ویری نائس مجھے دیکھ کے ابھی سہی موہ پہ پانی آگیا ہے کھویا رس ملائی آپ دیکھ سکتے کیا چیزیں ہم نے میں ڈال دیں گے اور اب جو ہے ہم اس میں رائس ڈالیں گے کلر والے جو ہم نے کلرن کی تھی وہ اس طریقے سے ہم نے ڈال دینے ہیں یہ دیکھتے ہیں آپ ماشااللہ سے ہمارے کلر تو اس طریقے سے ہم نے یہ سارے کلر ڈال دینے ہیں تو یہ نیچے زیادہ کلر ہے تو وہ میں نے نہیں یوز کیا ہے تو اب ہم جو ہے اسی طریقے سے گرین کلر والے جو ہے وہ یہاں ڈال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ماشااللہ ان میں اتنا زیادہ کلر آئیں گے تو یہ ہم گرین والے یہاں ڈال دیں گے اور اسی طریقے سے ہم جو ہے پنک والے ہمارے جو ہے یہ ہم یہاں ڈال دیں گے یہاں ڈال دیں گے ماشااللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ سے ہم نے یلو بھی ڈال دیا سارے اور آخری کلر ہمارا جو ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں ہم نے ڈال دیا دیکھ لیں ماشااللہ سے بہت ہی کلر فول اور بیڈل میں ہم تھوڑا کیورا ڈال دیں گے اس میں جی دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ یہ بلکل تیار ہو گئے تو اب اس کو ہم جو ہے دس مین کے لیے دمپر رکھیں گے تو چلیں بھئی ان کو دمپر رکھتے ہیں تو دس منٹ کے بعد ہم آپ کو ملیں گے بتایمین گے ڈالس ہے ڈالس ہے ڈالس ہے ڈالس ہے موسیقی